کتار اندر کتار مسائل میں گھرے عوام کے لیے یڈیلٹی بلز کی ادائی کی بڑا مسئلہ عوام کی بڑی تعداد مسلمی گنون کی طرف سے دو سو یونٹ مفت جلی فراہمی کے دعوے کی تکمیل کی منتظر سوحل کیسر کی ریپورٹ آج اگر آم آدمی سے عمومی مسائل کے حوالے سبات کی جائے تو کمو بیش نوے فیصد افراد کی طرف سے یڈیلٹی بلز کے اندرخو میں انتہائی اضافے کو بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے چند سال پہلے پانی کے جس بل کی ادائیگی تین سو روپے تک ہوتی تھی آج وہ چھبیس سو روپے تک جا پہنچی ہے گیس کے نرخوں میں صرف درامہ مالی سال کے دوران تقریباً چھے سو تین تالیس ارب روپے کا بوجھ سارفین پر ڈالا جا چکا ہے اور یہی صورتحال بجلی بلوں کی بھی ہے بجلی کا بل پی آؤٹ کرے تو گیس کا بل کہاں سے پی آؤٹ کرے گا گیس کا بل اگر پی آؤٹ کرتا ہے تو پانی کے بل کے لیے پیسے کم ہو جاتے ہیں در کے راشن کے لیے پیسے کم ہو جاتے ہیں آن دی ہول جو پبلک کی پرابلمز ہیں وہ یہ ہے یوٹلیٹی بلوں کی لوگوں کی سورس آف انکم بہت کم ہے اور جو بل ہیں انہوں نے مار دی ہیں گیس کا بل بہت زیادہ کرتا ہے بلوں اور بزارے نے پھر پانی کا بل بھی بزارتا ہے یا بلے لیے یا کار کچھا لیے اس صورت حال کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یوٹلیٹی بلوں میں رلیف دینے کے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں میں سے ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے اقتدار میں آنے کے بعد دو سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کیے جانے کا وعدہ بھی تھا اور اب شہریوں کو اس وعدے کی تکمیل کا بیتابی سے انتظار ہے ہمارا مائنڈ ابھی بھی سٹیل اسی چیز پر آگئے کہا تو یہی جاتا ہے کہ امید قدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن فیلحال شاید کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی ایک آس امید تو جاگی تھی کہ شاید دو سو یونٹ بجلی مفت براہم کرنے کا وعدہ پورا کر ہی دیا جائے لیکن وعدہ تو کیا پورا ہوتا الٹا اس کے بعد سے بلوں کے نرخوں میں مسلسل اضافے کا عمل بتدریت جاری ہے جس نے صحیح معنیوں میں شہریوں کو خون کے آنسور رونے پر مجبور کر دیا ہے کیمرمین زشان زائد کے ساتھ سویل کیسر لاہور موسیقی